موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل میں ہوں آپ کا میزبان فراز نظام آج ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے کہ لاہور شہر کی صفائی کے انتظامات کے لیے حکومت یا کر رہی ہے یا پھر ظلہ انتظامیات یا کر رہی ہے دوہزار گیارہ میں وزیرالہ پنجاب شباز شریف نے الڈیو ایم سی کمپنی قائم کی اس کا مقصد یہ ہے کہ لاہور شہر میں جہاں کئی بھی گندگی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے وزیرالہ پنجاب نے ترک کے شہر اسطنبول میں کی صفائی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لاہور شہر میں بھی صفائی کے مکمل انتظامات کیا جائیں گے اور ترکی دو کمپنیوں کے تعبون سے الڈیو ایم سی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دوہزار گیارہ میں قائم ہوئی ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ یہ کمپنی کتنا کو لاہور شہر میں کام کری ہے اس نے کس قسم کے صفائی کے انتظامات کیے ہیں اور جو کورا کرکٹے لاہور شہر سے جمع کیا جاتا ہے اس کو کہاں لے کے جائے جاتا ہے کہاں ڈم کیا جاتا ہے کہاں ریسائیکل کیا جاتا ہے وہ جگہیں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور متلکہ افسران سے بھی بات کرنے ہی کوشش کریں گے چلتے ہیں آپ کو لاہور شہر کی صفائی کے بارے میں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں شہروں میں صفائی کا نامناسب انتظام ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاو کا بڑا سبب ہے ترقی آفتہ ممالک میں شہروں کو صاف سترہ بنانے کے لیے جدید طریقہ اکار استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً مغربی دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں سڑکوں، بازاروں خواہ کسی بھی مقام پر تاغذ، ہواں میں اڑتے شاپنگ بیگز اور دیگر گھریلو کشرا، عوام گزرگاہوں اور سکونس کے مقامات پر کھلا نظر نہیں آتا کورا کرکڑ اور کچھرے کو ری سائیکل کیا جاتا ہے دنیا کے بیشتر ممالک ویشٹ میٹھیریل سے گیس، بجری اور زرعی کھادے بھی بنا رہے ہیں دنیا کے ہر ترقی آفتہ ملک میں صفائی وہاں کے لوگوں کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے بغر بدقسمتی سے پاکستان میں اس شعبے پر کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے پاکستان دنیا کی ان ستاون ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں آلودہ پانی کی ولی سے بیماریاں سب سے زیادہ ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ملک میں سینٹیشن کی ابتر حالت کے باعث تین سو تین تالیس آشاریا سات بلین روپے سالانہ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر ہم ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال دیکھیں تو کوئی گلی محلہ، بازار، گندگی سے محفوظ نہیں ہے کراچی کچھرے کا امبار بنا نظر آتا ہے اور یہی صورتحال پاکستان کے دیگر شہروں کی بھی ہے اس صورتحال کو بدے نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے مارچ دوہزار دس میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا قیام کیا جس کے باعث موجودہ دنوں شہر لاہور میں صفائی کے انتظامات باقی شہروں سے کچھ بہتر نظر آتے ہیں کمپنی کے کام اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم شہر کے اندرونی علاقے پہنچے ناظرین ایک جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر الڈیو ایم سی کے ورکرز کام کر رہے ہیں لاہور شہر میں صفائی کے دعوے کیا جاتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے اور جو الڈیو ایم سی کمپنی کام کری ہے اس کی جانب سے لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ صفائی کے چاہ انتظامات ہے نوڈاگ لاہور میں بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور الڈیو ایم سی جو کمپنی ہے اس کے جو ورکرز ہیں وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں صفائی کرتے ہوئے لیکن بہت سی جگہوں پر لوگ جو ہیں شکایت بھی کر رہے تھے ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ کیا وہ لوگ مطمئن ہیں کارگردی کیسے الڈیو ایم سی کی لیکن میں آپ کو دکھاتا جانوں کہ میرے پیچھے یہاں پر الڈیو ایم سی کے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہاں سے جھاڑو لگائی جا رہی ہے اور جو کچرا ہے کورا کرکٹ وہ سمیٹا جا رہا ہے یہاں پر ان کے اور بھی یہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جس میں یہ تمام تر جو کورا ہوتا ہے اکھٹا کیا جاتا ہے اور ان چھوٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے اس کے بعد جو بڑے ان کے ڈمپرز ہوتے ہیں اس میں شفٹ کیا جاتا ہے اور لاہور سے تھوڑا سا دور ہی محمود بوٹی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ تمام تر جو کورا کرکٹ جو لاہور شہر سے جمع کیا جاتا ہے وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے یہاں پر ابھی جو ہے امیجنس علاقے میں موجود ہوں ادھر پورے علاقے میں صفائی کی جاری ہے یہ صبح سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا تھا کہ لاہور شہر میں جو شہری تھے ان کی جانب سے بہت شکایت دیکھنے میں نظر آتی ہے لاہور شہر میں بہت زیادہ گندگی تھی لیکن اب اگر آپ پنجاب کو دیگر صوبوں سے کمپیر کریں تو بہت زیادہ فرق ہے صفائی کے لحاظ سے ہم یہاں پر جو صفائی کرنے ہالے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جا نام ہے آپ کا جویت آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں کب ڈیوٹی پر آتے ہیں کس طرح صفائی کا پروسیجر ہے چار بجے آتے ہیں پر دو بجے باتے ہیں سپروائزر بھی ہاں پر ہیں تو کس طرح کام کا آپ کرتے ہیں آپ لوگ کس طرح کورا اٹھاتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہی ہم سپر کرتے ہیں وہ ہی ہمیں پیٹھے تو تیار چیزیں ہوتی ہیں صرف کورا اٹھانے واش بھی کرنا ہے سڑکوں کو واش والے رات کو آتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صرف کورا صرف سڑکے صفائی ہوتی ہے کہ گھر گھر جا کے بھی کورا جمع کیا جاتا ہے گھر گھر جا کے بھی وہ دور گاڑی چلتی ہے چھوٹے گاڑی تو ہمیں وار کا سٹ اٹھ سٹ اٹھ چھیک ہے آپ ہیں سوپرویزر کیا نام ہے سید حسن رضا سید حسن رضا سید حسن رضا یہ بتائیں کہ آپ کی سربراہی میں آپ پر یہ کام کر رہے ہیں کافی زیادہ آپ کے امپلوائیز ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے کتنے گھنٹیگن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کس طرح کتنے جو علاقے وائز ڈوائز ڈوائیٹ کیا ہوتا ہے اچھلین کی آٹھ کھنٹے ٹوٹی ہوتی ہے صبح پانچ بجے تقریباً ٹوٹی پر ہوئی تھی ایک بجے تقریباً ہوتی ہے اور یہ وقت ہمارے کام کرتے ہیں اور ہمارا ایک منی نمبر ہے ہمارا ایک منی نمبر ہے سوٹا وہ سامنے گاڑی کڑھی ہی ہے ہماری منی نمبر ہے وہ دوٹل رو کل ایکشن کرتے ہیں اور یہ وقت تقریباً مسلسل آٹ کھنٹے کام کرتے ہیں اور جو شکایات پر عوام کی وہ ان کا حل کرتے ہیں تو عوام مطمئن ہے کی نہیں آپ کی کارگردگی سے عوام مطمئن ہے اس لئے تو یہ کام ہو رہا ہے ورنہ کوئی کمپلین آئے ہمارے تو کوئی کمپلین نہیں آتی کبھی یہ ایسا مسئل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا چھوٹا دمپر کھڑا ہے اس کے اندر یہ تمام تر جتنا علاقے سے کورا کرکڑ جمع کیا جائے گا وہ اس میں منتقل کیا جائے گا جی جو یہ گاڑی جاتی ہے اس کا ایک بزر چلتا ہے جب وہ بزر چلتا اس کے آواز جاتی ہے وہ اس میں ہم نے رکھا ہوئے اس کا وہ لوگوں کو کھڑتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو کھڑتے ہیں اس کے آواز آ رہی ہے یہ آواز کو جائے گی وہ اپنا کورا گھر سے باہر رکھ دیں گے جب کورا گھر سے باہر رکھا جائے گا تو وہ پھر اس آگ اس میں آئی وزر ہمارا ڈال دے گا اس سے پتا جد جدہ لوگوں کو علاقے کے کہ آپ کی گاڑی آگئی ہے انہوں نے اپنا جو گھر کا جو کورا کرکڑوں نے جمع کیا تھا وہ باہر دروازے پر لاغے رکھ دے دیں یہ آواز لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا کورا گھر سے باہر رکھ دیں ہمارا وزر اٹھا کی لے جائے تھا ناظرین یہ آپ نے سنا ہمارے پاس یہاں پر سپروائزر موجود تھے میں جس جگہ پر موجود ہوں وہاں پر یہاں پر شاپرز بنا کر رکھے گئے ہیں جو کورا کرکڑ جمع ہوا ہے علاقے سے اس کو اب لینے کے لئے گاڑی آگئی یہاں پر جو ان کے سویپرز تھے جو یہاں پر جھاڑو لگایا تھے کورا اٹھا رہے تھے وہ لگ بھی ان شاپرز کے پاس کھڑے ہیں جب تک گاڑی نہیں آتی ہے وہ یہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے گاڑی میں ڈالے جاتے ہیں اور ایک سویپر جو ہے وہ گاڑی سے اترا ہے اور اس نے شاپنگ بیک پکڑ کے جو کورے سے بھراوا تھا اس کو گاڑی میں منتقل کیا ہے ابھی اسی طرح یہ دوسرا شاپنگ بیک پڑا ہویا ہے اس حوالے سے جو ہم ڈرائیور سے بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے گاڑی کا ہون بجایا جاتا ہے تاکہ جس سے لوگوں کو پتا چلے کیا نام ہے آپ کا عاشق عاشق بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو آپ کا سوپروائزر یہاں پر موجود ہو تھے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سائلن بجائے یا پھر ویسے ہی کمپنی نے ہمیں کہا کہ سائلن جا کے گھر کر جائیں اور گھر سے وہ کوراو کھائیں جتھے ہارنواجدہ ہیں لوگ کورا لیا ہمیں برکت چوک چوک گھڑی چک جانا ہے تو لوگوں کا ریسپونس کیسا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کوئی شکایت اگرہ تو نہیں ہوتی ہے کمپنی سے مطمئنہ کام سے آپ لوگیں کارگر دیں گے ناظرین یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں الو ایم سی کے ان کا کہنا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں اور صفائی کے بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی سی طرح کرتے رہیں گے اگر لاہور شہر کی بات کی جائے تو لاہور شہر میں صفائی کے انتظامات بہت بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر کورا کر کر مجود ہوتا ہے جہاں پر ان کی جانب سے الو ایم سی کے جو ملازمین ہیں گاڑیاں ان کی جانب سے کچھ تاکیر کا شکار کیا جاتا ہے کورا اٹھانے میں تو ایشیوز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں ایدر وائز جو اگر بات کی جائے صفائی کے لحاظے تو لاہور شہر بہت زیادہ صاف ستر ہے ایدر صفائی کے انتظامات ہیں انتظامیہ کی جانب سے اور جو پنجاب حکومت ہے اس کی جانب سے بہت زیادہ کروائے جاتے ہیں یہاں پر جو ورکر سے سویپرز انہوں نے چھوٹے ڈمپر میں تمام طرح جو کورا جمع ہوتا ہے اس کو اس میں کنورٹ کیا اس کے بعد جو ہے اب بڑا جو ڈمپر کھڑا ہوا ہے جس نے یہاں سے سارا جو کورا ہوتا ہے جمع کر کے اور جس جگہ پر یہ اس کو لے کے جائے جاتا ہے فائنلی ادھر لے کے جانا ہوتا ہے اس میں تمام طرح جو کورا ہے چھوٹے ڈمپر سے بڑے ڈمپر میں ڈالا جائے رہے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں سویپر وائزر جو یہاں پر ہیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم تمام طرح یہاں پر جو سویپرز ہیں ان سے بات کر دیں گے کس طرح پروسیجر ہے کہ چھوٹا جو ڈمپر ہے اس میں آپ بڑے ڈمپر میں اس کو کورا جتنا جمع ہوگا اس کو ڈالیں گے یہ کورا ورکر میں جو کھٹا کریا ہے وہ اس گاڑی میں ڈالا چھوٹی ہیں آپ گاڑی دوڑ روڑ کلیکشن کر کے لے آئیے اب یہ ویسے کم پردر میں ڈالے گی اور یہ لیفت کر لے گی لیفت کرنے کے بعد لے جائے گی دمپ سائید پہ اور یہ سارا ویسے جا کے دمپ کریں گے ادھر جا کے سارا دمپ ہو جائے گا تو روز روٹین ایسی ہو دی ایک ٹائم پہ ہوتا ہے دو ٹائم پہ یہ روڑ روڑی دو ٹائم ہوتا ہے فرس ٹائم بھی گاڑی نکلتی سیکنڈ ٹائم بھی بانو ٹائم یہ کنٹینر لفت کی جاتے ہیں اور ان کو کلیر رکھا جاتا ہے اور یہ جو پچھلے ٹائرز ہیں گاڑی کے اس کے پیچھے جہاں لگاو ہے یہ اس کے پیچھے جیک لگاو ہے ہوتوماتکلی 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 ہے وہ جب اس کا بٹن دباتے ہیں تو ہوتوماتکلی سے جو ہوتا ہے تو اس سے یہ سارا لیس جانے اس میں نکلا ہے کمپیکٹرم ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا ہے سارا پروسیجر کے چھوٹی جو گاڑی کا ڈمپر ہے اس میں جیک لگاو ہے اور اندر سے ہی ڈرائیور جو ہے وہ بٹن دباتا ہے اور ہیلپر ہیلپر جو ہے وہ بٹن دباتا ہے اور یہ تمام تر جو کورا کرکٹ چھوٹے ڈمپر میں ہوتا ہے بڑے ڈمپر میں منتقل ہو جاتا ہے ہماری مانوماتک کے مطابق صرف لاہو شہر روزانہ پانچ سے چھ ہزار ٹن ویس پروڈیوز کر رہا ہے اتنی بڑی مقدار میں کشرا جامع کرنے کے بعد لاہول ویس مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیاں اس کچھرے کو کہاں لے جاتی ہیں اور اس کچھرے کا کیا کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم اس جگہ پہنچے جہاں اس کچھرے کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اونچے اونچے پہاڑ دراصل کچھرے کے ڈھیر تھے میں میری ٹیم اور ہم میں سے بہت سے ناظرین نے آج سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں ریکھا ہوگا ناظرین میں اس وقت محمود بوٹی پہنچ چکا ہوں جہاں پر پورے لاہور شہر سے کچھرہ جامع کیا جاتا ہے اور ادھر لا کے اس کو پھیکا جاتا ہے ادھر ہم نے ابھی آپ کو دکھایا کہ پہاڑ جیسی جو آپ نے منظر دیکھے ہیں وہ صرف کوڑا جو کرکڑ جمع کیا جاتا ہے یہ اس کے ہیں یہاں پر اس کا استعمال جو نہیں کیا جاتا ہے نہیں استعمال میں لایا جا رہا ہے ہم بس کچھ دیر بعد اس کے مین جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر تمام طرح جو ڈمپرز ہیں وہ یہاں پر آکے اترتے ہیں اور کوڑا کرکڑ جو جمع ہوتا ہے اس کو یہاں پر لا کے پھیکا جاتا ہے اور یہ اب پہاڑوں کی طرح بن چکے ہیں لیکن اس کو استعمال میں بلکل نہیں لایا جا رہا یہ میں اس لئے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے الڈیوی ایم سی کی جانے سے بھی اور دیگر بھی جو اس کے انتظامیہ کے جو عہدے دران ہیں کہ اس کو استعمال میں لایا جائے گا اس کے اوپر کام ہوا رہا ہے لیکن کئی سال گزر چکے ہیں اسی طرح یہاں پر لا کے کورا پھیک دیا جاتا ہے اور بلکل اس کا استعمال جو ہے اس میں اس کو نہیں لائے جانے گا ناظرین میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر پورے لاہور شہر کا کھوڑا جمع کر کے لائے جاتا ہے اور اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی مینجر اس جگہ کے موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ پروسیڈیاں کیا ہے ابھی اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پچھے جو ہے کافی لمبی لائن لگی ہے اس میں آس پاک اور البراک دو جو کمپنیز ہیں ٹرکش ان کے ٹرک بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں لاہور میں کام کرنے ہیں ان کے ٹرک بھی یہاں پر موجود ہیں سارے کے سارے جو ہیں دہور شہر کے مختلف جگہوں سے کھوڑا کرکٹ جو ہے جمع کر کے لائے اور یہاں پر ان کا وزن ہوتا ہے وزن کیسے ہوتا ہے یہ بڑا ایک الگ سا طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنے آلو کے لئے بھی ہمارے لئے بھی ایک نئی چیز ہوگی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہمارے سے ڈپٹی مینیجر موجود ہیں آپریشن اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام محسن سبور ہے کہ کیا پروسیجر ہے یہاں پر ٹرکز جو ہیں ان کی لائنز لگی بھی ہے یہاں پر جو جتنا کھوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کا ویٹ کس طرح کیا جاتا ہے اور کدھر بنایا ہے آپ نے اپنے مانیٹرنگ روم اپنا اس میں میں سب سے پہلے کلیر کر دوں آپ کو جس میں ہم نے دو پرائیوٹ کنٹریکٹرز کو ہائیڈ کیا ہوا ہے ایک البراک ہے اور ایک اوز پاک ہے وہ بھی اپنا ویسٹ یہاں پر لے کے آتی ہیں اس کے لائبہ جو پرائیوٹ سوسائٹس کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ ایڈیاس کے اندر وہ بھی اپنا ویسٹ یہاں پر لے کے آتی ہیں تو ٹوٹل چھے ہزار ٹنز کے گریب ویسٹ ہوا ہے ڈیلی ہم ہندل کرتے ہیں چھے ہزار ٹنز ویسٹ اب اس میں یہ پرسیجور ہوتا ہے کہ تمام گاڑیوں کے اوپر ہم نے آر آف ایڈ چپ لگائی ہوئی ہے جسے گاتے ہیں ریڈی آف پرکوینٹسی ایڈنٹیفکیشن چپ جیسے ہی گاڑی اینٹر ہوتی ہے ویبریج کے اوپر تو وہ خودکار طریقے سے اٹومیٹک ویب میں جو اس کا ڈیٹا ہے گاڑی کا ویٹ اور جو اس کا گاڑی کا نمبر ہے وہ سسٹم میں اینٹر ہو جاتا ہے اور گاڑی کا انٹر کا ویٹ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کدھر بنایا ہے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں جہاں پر کمپیوٹر سسٹم لگاوار جو بھی ٹرک یہاں سے گزرتا ہے اس کو پہلے اس پروسیجر سے گزارا جاتا ہے جسے ویٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں لوگ وہ دیکھیں ناظرین یہ وہ جگہ یہ پلیٹس لگی میں ہیں اس کے نیچے کنڈا لگا اور یہ وہ روم ہے کمرا ہے جہاں پر اندر کمپیوٹر اور پلیٹ ہو رہا ہے جہاں سے جیسی ٹرک جو ہے یہاں پر پہنچتا ہے اس کے نیچے کنڈا لگا ہے اس کے تھوڑ اس کی چپ جو ہے وہ اندر کنیکٹ ہوتی ہے ادھر سے پتہ چلتے تھا ہے کہ ٹرک کا نمبر اور اس کے ساتھ اس میں جو کھوڑا کرکڑ ہے اس کا وزن کتنا ہے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو دیکھا دیں میں اس وقت اس روم میں موجود ہوں جہاں سے ٹرک جو ہیں بائی ڈمپر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا ویٹ کیا جاتا ہے جو اس وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں میں صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے یہ تمام تر پروسیجر مکمل کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام نبیل احمد ہے نبیل بھائی جو بتائیں کہ کس طرح کرتے ہیں پروسیجر یہ گاڑی ہے کہ وہ کنڈے پہ آتی ہے بیٹھ پیسٹ تو ہم لوگ یہ ریڈر پہ شو ہوتی ہے تو ہم اس کو تسریح کر کے اوکے کرتے ہیں یہ بھی جس طرح یہ گاڑی کا یہ نمبر آرہا ہے پیچھے کوڈ دیا گیا ہوتا ہے تو ہم لوگ جب گاڑی آتی تو وہ ریڈر پہ لگایا ہوتا ہے کار لگایا ہوتا ہے تو اسے ریشو ہوتی ہے بھائیٹ جس طرح یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح یہ ڈمپر آگے لگایا تو کس طرح اس میں کھوڑا کڑکڑ کا ویڈ نکلا ہے جس طرح یہ گاڑی تسریح شو ہی ہے پروسیڈ کے ہم نے تو یہ گیٹ ویٹ کی ہے گیٹ ویکل گاڑی کا ایک سو نتیس آیا ہے یہ ان ٹریپ میں شوڑ ہے اور یہ سکس ٹو نائی آ رہا ہے چھے ہزار دو سن نبیہ آیا ہے چھے ہزار دو سن نبیہ آیا ہے ناظرین انہوں نے بھی بیٹ کے اس گاڑی کا چھے ہزار دو سو نتیس اس میں بیٹ اس کا معلوم ہے کھوڑا کرکڑ جو آپ یہ ادھر سے آگے کھدر جاتے ہیں ٹرک وہاں ہم آپ کو لے کے جائیں گے ادھر چلیں فیلڈ بنیجر کے کہنے کے مطابق ہم ڈمپنگ سائٹ کے طرف چل پڑے جہاں دور سے ہی سائٹ پر موجود مشن ڈی ہمیں کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی 52 ہیکٹرز پر مشتمل اس ڈمپنگ سائٹ پر درجنوں ٹرک تنوں مقدار میں کچھرہ لاتے بھی نظر آئے ناظرین ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھایا کہ جو ٹرک ڈمپر جو ہیں لاہور شہر سے کھٹا کر کے لاتے ہیں اور ان کا وزن ہوتا ہے اور مین انٹریسٹی جہاں پہ ہم لوگ بیچ سے پہلے موجود ہیں اب میں جس جگہ پر موجود لکھو ڈیر یہ اس مین انٹریسٹی اس سے کافی دور ہے اور ادھر جو ہے تمام تر جو ڈمپرز ہیں وہ کوڑا کرکڑ یہاں پہ لاکے یہاں پہ پھیکتے ہیں اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے اکس قسم کے اس کے بعد اس اس پر پروڈیکٹ جو ہیں جاری ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ محسین صاحب ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ ہمارے جائیں گے اور ہمیں بتائیں گے بھی محسین صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ پہلے کدھر جائیں گے ہم پہلے ہم لینٹفل سائٹ پہ جائیں گے لگھڑے لینٹفل سائٹ دیکھیں گے وہاں پہ کس طرح کام ہوا رہا ہے اور لینڈفل سائٹ کا پرپس کیا ہے بسیکلی میں اسکرین کروں سورا ساتھ ہو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے اور دکھاتے بھی رہیں گے کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے چلیں پہلے کون سی جگہ ہے ہم پہلے لینڈفل سائٹ کی لوڈ 1 اور 2 کو دیکھیں گے فرست اور سیکنڈ لوڈ جو ہے لینڈفل سائٹ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پر کام جاڑی ہے لینڈفل سائٹ بیسیکلی ایک اپنی نویت کا پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان کی طریق کا جس میں ہم کونے کو سائنسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیسپوز آف کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی کنسکشن میں ہم نے نیچے جو ہے جیو میمبرین اور جیو ٹیکسٹائل اور کمپیکٹڈ کلے بچائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو کونے کا پانی ہے جو کے پہلے زیر زمین کے پانی کو گندہ کر رہا تھا اب جو ہے وہ اس کو گندہ نہیں کر رہا بلکہ ہم اس پانی کو جو ہے وہ لہدہ لیچٹ پولز میں پھینک رہے ہیں اور اس کو ہم فردر بار میں ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ کدھر ہے کونسی جگہ ہے وہ لیچٹ پول یہ بلکل سامنے ہیں یہ لیچٹ پولز ہمارے لیف سائٹ کے اوپر جس میں ہم نے دو لیچٹ پولز بنائے ہوئے ہیں ایک لیچٹ پول کی جو کپیسٹی ہے وہ پچاس ہزار لیٹر ہے یعنی کہ ہم ایک وقت میں ایک لاکھ لیٹر کے قریب جو ہے لیچٹ وارٹر کو سٹور کر سکتے ہیں جس کو آباد میں فردر ہم ٹریٹ کریں گے ناظرین ہم ان سے بات کریں گے مزید اس حوالے سے بھی اور لیچٹ جو پول ہے وہ دکھائیں گے آپ کو لیکن اس لیچٹ پول سے پہلے جو پہلی لوٹ ایکٹیف ہوئی ہے اس جگہ پر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے ناظرین میں اس وقت لوٹ ون جہاں پر کام ہو رہا ہے ادھر موجود ہوں میں آپ کو سب سے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو ادھر جو کورا کرکٹ ہوتا ہے اس سے بڑے فائدے لیے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں کئی سال گزر چکے ہیں کورا کرکٹ جمع ہوتا ہے لیکن اس کے ڈھیل لگے جا رہے ہیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں لیا جا رہا دوسرے جو ممالک ہیں ادھر کورے سے ہی بجلی پیدا کی جاتی ہے گیس پیدا کی جاتی ہے اور دیگر جو ہیں کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آتا یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے بھاری مقدار میں یہاں پر کورا کرکٹ پڑا ہو رہا ہے دمپنگ کا کام یہاں پر جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکٹس ہیں جو ڈمپرز ہیں مختلف وہ آتے ہیں یہاں پر کورا پھیک کے چلے آتے ہیں یہاں پر مشینری لگی بھی ہے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا محسین سے کہ وہ بتائیں ہمیں کہ یہاں پر کس کس دم کا کام ہو رہا ہے محسین یہ بتائیں کہ کورا کرکٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا کیا بات ہے نیر فیوچر کے اندر جو ہے ہمارا پلان ہے ایک مٹیل ریکورنگ فسیلیٹی پلانٹ ہم نے لگانا ہے ٹھوکن نیاز بے کے پاس جس میں جو ہے فرس ٹائم جو ہے وہ بھی فرس پلانٹ ہوگا پاکستان کی اسٹری کا جس میں ہم مٹیلز کو ریکور کریں گے اور ریسائکل کریں گے یہاں پر جو ہے لیکن یہ بتائیں کہ ریسائکل کرنے کے بعد کیا آپ کے جو الو ایل و ایم سی کمپنی ہے یا حکومت یا سوچری اس سے کیا تیار کیا جائے گا ریسائکلنگ بیسیکلی ایک خود بہت بڑا کنسپٹ ہے جس میں ہم کھوڑے کو ری ایوٹلائز کریں گے اس کو یا تو ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں فیول کے طور پر یا اس کو ایوٹلائز کر سکتے ہیں فردر پلاسٹک بنانے کے لیے یا دوبارہ کاغذ بنانے کے لیے سمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایک ایسا چیز یہ بھی بتائی گا کہ جس طرح ٹورکش ملک ہے اس کے ساتھ مل کے تعبون سے کام کیا جا رہا ہے ادھر اسی خودے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ دیکھنے بھی نظر ہے حالانکہ LWMC جو ہے چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے لیندفل سائٹ بیسیکلی ایک فرس ٹیپ ہے ہمارے لیے الیکٹرسٹیٹی پروڈکشن کے اندر ترکی میں جو لیندفل سائٹس ہیں وہ الیکٹرسٹیٹی پروڈیوز کر رہی ہیں پاکستان کی فرسٹ لیندفل سائٹ چونکہ ابھی اپریشنل ہوئی ہے اور یہ بھی ایک سچ خود ایک نیا سٹیپ ہے ہمارے لیے آفٹر سکس سو سیون منز ہم گیس کی کلیکشن شروع کر دیں گے اور بیدن ٹو ٹو ٹریئرز ہم اس گیس سے الیکٹرسٹیٹی پروڈک سکتے ہیں گیس آپ نے جنریٹ کرنی ہے اس کے لیے کوئی جگہ مقتحس کی ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے اس میں ہم نے دو لوڈ کے اندر 54 گیس وینٹس لگائیں ہیں جو کہ جیسے سے ہم کوڑے کی ہائٹ کو انکریز کرتے جائیں گے ویسے ویسے گیس وینٹس کو بڑھاتے جائیں گے ان گیس وینٹس کے اوپر سکربر لگائیں گے ہم اور ویکم پر لگائیں گے وہ جگہ کدر ہے وہ کانا ہے وہ لوڈ کے اندر 54 وینٹس لگے میں ہیں ٹھیک ہے کولمز کی فرم میں لگے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے جو چین لوڈر ہے وہ ویسے کو سپریڈ کر رہا ہے اور جو چین ڈوزر ہے وہ بھی ویسے کو سپریڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور لیکن جو ہمارا پیٹ فوڈ ڈولر ہے وہ ویسے کو کمپیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ ہماری جو لیٹس مشنری ہے وہ بھی ابھی 5 to 6 من سکھ آجے گی ٹریش کمپیکٹر ہم نے پرچیس کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹنڈر دے دی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلسہ مارے پاس رائے ہو جائے گی ہم ناظرین پہلے وہاں اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر گیس کے حوالے سے کام جاری ہے پروجیکٹ لگایا ہے ہم جو موسین اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں ان سے ہم کہیں گے وہ ہمیں اس جگہ پر لے کے چلیں دکھائیں اور بتائیں کہ کس طرح جو ہے ادھر کام چل رہا ہے اور کتنے عرصے تک جو ہے گیس جنریٹ کر لی جائے گی کیونکہ یہ بڑا سستہ پروجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے اور اگر حکومت سنسیریٹی شو کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ملک سے بجلی کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہے لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کے ایشیوز ہیں وہ سالف کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بارے میں حکومت جو ہے وہ شاید سیریس نہیں ہے سوچ نہیں رہی ہے کیونکہ کوڑا تو ایک ارسا دلاز سے ہم دیکھتے آرہے ہیں جمع ہو رہا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اس کے ڈھیل لگے جا رہے ہیں پہاڑ تیار کر کے وہ کھڑے کر دیا جاتے ہیں محمود بوٹی ہو گیا ابھی ہم یہاں پر لکھو ڈھیل میں موجود ہیں جیسا ہمیں موسین نے بتایا بھی ہے کہ یہاں پر دو پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ گیس کے حوالے سے ہم اس جگہ پر چلتے ہیں اور وہاں پہ پوچھتے ہیں موسین سے بات کریں گے کہ ہمیں بتایا کہ کس قسم کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ پوچھتے ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسین صاحب ہمیں بتائیں بھی اور تھوڑا دکھائیں بھی کہ یہاں پر کس قسم کا پر کام جاری ہے یہ اس وقت ہم لوڈ پرن اور لوڈ ڈو کی باؤنٹری کے پر کھڑے میں ہیں لوڈ یہ جو ہے یہ کولمز جو ہیں یہ یہ کولمز جو ہیں یہ بیسکلی گیس ونٹس ہیں اور یہ گیس ونٹس ہمیں اٹلائز کریں گے یہ گیس کلیکشن کے لئے استعمال ہوں گی گیس ونٹس جب کڑے کی ڈی کمپوزیشن ہوگی آفٹر سکس منس تو کڑے میں سے گیس پیدا ہوگی پہلے جو ہے وہ گیس کو کلیکشن کو کوئی بھی انزام نہیں تھا لیکن چونکہ گیس ونٹس لگائے ہیں یہ گیس کو کولیکٹ کریں گے اور اس گیس کو ہم فردر اٹلائز کر سکتے ہیں فور الیکٹرسیٹی پرپرس اور فور بائیو گیس سو یہ جو گیس ہے پہلے جو گرین ہاؤس گیس کا افیکٹ گرین ہاؤس افیکٹ پیدا کر رہی تھی اب جو وہ ایزی ریلی اٹلائز ہو سکتے ہیں فور پرپر گیس سے گیس تیار کی جائے گی ناظرین لٹ 2 میں ہم موجود تھے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا زوم کامرامین کر کے دکھا سکتا ہے کہ ادھر جو ہے یہ پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس سے گیس تیار کی جائے گی اچھا موسین اس میں یہ بتائی گا کہ انوارمنٹل جو ہے اس میں کتنا افیکٹیو ہے پہلے جو ہے جب کودے دمپ ہو رہا تھا تو اس کی گیسے جو پیدا ہو رہی تھی وہ دریکٹ انوارمنٹ کو پلوٹ کر رہی تھی ٹھیک ہے اور جس سے یہ نہ صرف ٹمپریچر انگریز ہو رہا تھا بلکہ جو ہے وہ سانس کی بھی ڈیفرنٹ بیماریاں پیدا ہو رہی تھی لیکن اب یہ ہوگا کہ گیس کو کلیکٹ کریں گے ہم کودے کے جتنی بھی گیسے پیدا ہوں گے اس میں میتھین ہے کاربن ڈیک سائیڈ ہے سرفر اکسائیڈ ہے تمام گیسے جو ہیں وہ کلیکٹ ہوں گی اب ایک جگہ کے اوپر اور ان گیسے کو جو کہ پہلے بیماریوں کا باعث بن رہی تھی اب اٹلائز ہوں گی ناظرین ہم اس وقت جہاں پر تمام تر جو کام ہو رہے ہیں وہ دکھائے ہم نے جگہ بھی دکھائی ہے اور یہاں پر ہم نے بھی ماس پہنا اس میں سمیل بہت ہے ادھر بہت زیادہ تھی اس لئے یہاں پر کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارے لئے بھی ایک نئی چیز ہے ایک چیز اور صرف پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو رکبہ ہے یہ کتنا رکبہ ہے یہ تمام تر جو آپ کے بعد جو جگہ ہے یہ ٹوٹل فٹی ٹو ہیکٹرز کے قریب ایریہ ہے اس ٹوٹی ٹو ہیکٹرز میں ٹوٹی سیون ہیکٹرز جو ہے وہ لینڈفیل کے لئے مکتوس ہوا ہے اور باقی ٹوٹی سیون ہیکٹرز وہ مکتوس ہوا ہے ڈیفرنٹ فسیلٹیز کے لئے اس کے اندر ورکشوپ ہے ایڈمنٹ بیلڈنگ ہے لینڈسکیپنگ ایریہ ہے بیل واشنگ بے ہے ویر بیش ہے اور ٹیٹمنٹ پلانٹس ہیں سو یہ بیسیک ٹوٹلیس کا ایریہ ہے ٹھلیں ففٹی ٹو ہیکٹر یہ جگہ ہے اور ادھر ایک کو جس طرح یہ لارٹ ٹو تھی بتایا کہ یہاں پہ گیس کی تیاری ہے اس کے علاوہ مہا پہ اور بھی جو انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے اس سے ہمیں فائدہ ضرور لینا چاہیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹس اس کے ذین میں ہیں اور جن کے بارے میں وہ ان فیچر سوچ رہی ہے ان کو مکمل کرے تاکہ عوام کو فائدہ ہو اور جو یہ نہ ہو کہ یہاں سے جو کورا یہاں پر آتا ہے اور وہ کورا جو ہے لوگوں کو بیج دیا جائے اور اس سے کوئی چیز پیدا نہ کی جا سکے اور پھر آخیر میں یہی دیکھنے میں ہے کہ الڈیو ایم سی اور جس طرح ترکی کے تعاون سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے وہ ناکامی کا شکار ہوتا وہ نظر آئے پاکستان میں جو پروجیکٹ ہے یہ اپنی نویت کا منفرد ہے اور یہاں پر جو ویسٹ ہے اس کو سائنسی طریقے سے طلب کیا جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے آنے والا دور ہے اس میں اس سے بہت سے فائدے حکومت جو ہے عوام تک پہنچائے گی آپ مزید آگے چلتے ہیں اور آپ اس حوالے سے بات کریں ہم اس وقت لیچٹ پول کے پاس موجود ہیں ہم یہاں پر جو پریشن مینجر مجاہد ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ پانی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو محسن صاحب نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ کورا ڈم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا کمپیکٹ کیا جاتا ہے اس کا جو پانی ہے اس کے نیچے ہم نے لیچٹ کولیکشن کے لیے پائپس لگائے میں وہ تمام پائپس انٹر کونیکٹ ہیں اس کے بعد وہ سارے پائپس کے ذریعے پانی یہاں پہ آتا ہے جیسے ہم بیٹس کو کمپیکٹ کرتے ہیں اس کا پانی نیچے چلا جاتا ہے اور وہ پائپس کے ذریعے پانی ہمارے پر پہر پیشن پول میں آتا ہے اس کے بعد جیسے ہی فرس پول پڑتا ہے اس سے پانی ہمارے سیکنڈ پول میں آتا ہے یہ ایک اور دوسرا دو بنے پول دو پول بنے میں اس کے علاوہ بھی اور بنانے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں ابھی تو یہ دو چلیں گے دو ہی جلیں گے ان لوٹس کے لئے دو ایناف ہیں کیونکہ انکی پیس جیسے آپ کو بتایا محسن صاحب نے کہ ایک لاکھ لیٹرز ہے تو یہ کافی ہون کے لئے یہ پانی جاتا کدر ہے در اس کو ٹویٹ کر کے جو ہماری وارٹر چینلز ہیں اس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے جا فائدہ ہوتا بھی اس سے یہ ہوتا کہ ہمارا یہ ٹریٹمنٹ کا بھی ہمارا کوئی پرانٹ لگا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو جیسے ٹریٹمنٹ کا پناہ لگے گا پھر اس کو ٹریٹ کر کے جو وارٹر چینلز وارٹر بوڈیز ہیں یا ایرگیشن کے لئے اس کو استعمال گیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ابھی نہیں ہے اس کے لئے ہم نے یہ کیا کہ ہمارا جو وارٹر چینلز باہر یا واسا دسپوزل کا جو ہے اس کے اندر اس کو دسپوزل کر دیتے ہیں اچھا ایک لوگوں کی بڑی تضاعت ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کا کر جا رہے ہیں کمپنی والے یا پھر سرکار کرتی جائے کیونکہ لوگ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پہ آکے جو ہے پتہ چلا گیا کیا پروسیجر ہے کین چیزوں سے گزر رہا ہے تو یہ نئی چیز ہے لوگوں کے لئے ہاں جی بلکل یہ نئی چیز ہے لوگ ویسٹ انویڈ کرتے ہیں اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جیسے کہ محسن صاحب نے آپ کو بتایا کچھ ہمارا ویسٹ پلانٹ ہے سیمٹ وہ لے لیتا ہے ہزار ٹن کے قریب قریب اس کے اندر تھے وہ رسائیکلیبل نکال کے فیول اس کو یوز کر لیتا ہے تو اور کسی کو بھی کسی بھی کمپنی کو کسی کو بھی چاہیے اپنے فیول کے لیے لے رہا ہے بجلی کے لیے لے رہا ہے گیس کے لیے لے رہا ہے تو کس طرح اس کا رابطہ ہوتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے وہ کمپنی کے ساتھ ہی رابطہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بجلی بنانا ہے یا آپ کو کمپوسٹ بلانی ہے یہ تمام کا جو پروڈیکٹ ہے الڈیوی ایم سی کمپنی بننے کے بعد اور ترکی جو گورنمنٹ اس کے ساتھ تابون کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ سارا پروڈیکٹ شروع ہوئے نا ہاں جی بالکل اس کے بعد شروع ہوئے اس کے ساتھ ہماری ایک کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ کنسلٹنسی ہم نے لیا اور ان کا سارا یہ تھا اس کے بعد ہماری لوٹ 1 اور 2 کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ چار لوٹ سوڑ بننی ہے ان کے اوپر ابھی کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائیں مجاہد صاحب مہارزان مجھو تھے انہوں نے بتایا کہ لیچٹ میں جو ہے تمام تر جو پانی ہے جو کودا کرکٹ پھیکا جاتا ہے اس کا یہاں پر آتا ہے اور یہ لوگوں کے لئے واقعی میں نئی چیز ہے ہمیں بھی اتنا کوئی معلوم نہیں تھا اور اس سے بہت زیادہ فائدے لیے جا سکتے ہیں میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے جو الڈیوی ایم سی کام کر رہی ہے اس کی مدد سے حکومت بہت کچھ اس سے تیار کر سکتی ہے لوگوں کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں ہر سال ہر دور حکومت میں کہ بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو رہا لیکن یہاں پر اتنا زیادہ کودا کرکٹ جمع ہو رہا ہے کچھ بنایا جا سکتا ہے اگر حکومت اس کو سیریس لے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہم کمپنی کے منیجنگ ڈیلیکٹر بلال مصطفی سید کے پاس پہنچے مچہ سر یہ بتا دیں کہ ڈیوی ایم سی جو کمپنی بنائی گئی ہے وہ کس ائر میں بنائی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی لاہور میں صفائی کی مہین کے لیے کمپنیز کام کری تو کیا وجہ تھی کی کا م O D L W M CC μنائی گئی ہے ایک طرح یہ لاہور ویسٹ مینagement کمپنی ہے L W M S اس کا بسیgusلی 2011 کے اندر اس کا انسپٹ جو بنایا گیا تھا اور انہی ایک principle کیا گیا تھا اور پھر ہم نے اس کو 2012 کے اندر ایک چلی ایک بھی اکھر ایک کام کیا کمپنی کو اور اس کو ہم نے اس نئے طرز پر کام کیا جو نئے موڈل ہے دیفنیٹلی پہلے لاہور مینسپل کوپریشن تھی پھر صالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی اٹھ کمز انڈر دی سٹری ڈیسٹرک گورنمنٹ اس کے تحت صفائی کرتی تھی بات یہ سوچا گیا کہ یہ ایک سپرٹ انٹیٹی بنائی جائے جو کہ سٹری ڈیسٹرک گورنمنٹ تھی ہو بات جو کانسپ جو ٹرکی کے اندر ہے اس کا موڈل کو ہم اس کو ادھر لاہور کے اندر اڈاپٹ کریں اور یہ پچھلے چار سال سے ہم اس موڈل کو اڈیپٹ کر رہے ہیں دو ہمارے ساتھ کمپنیز ہیں جو کہ ہمارے لیے صفائی کا مہم کو کرتی ہیں انڈرٹیک کرتی ہیں اور ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آیا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کے پی آئیز جو کہ کانٹریک کے اندر ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ وہ کمپلائی کریں یہ جو دونوں کمپنی ہیں یہ کہاں کی ہیں یہ دونوں کمپنی ہیں جو ہے نترینشال تنڈر ہویا تھا اور اُس کے اندر یہ دو ٹرکیش کمپنی ہیں انہیں نے کیا تھا وہ ر وجہ کرتے ہیں انہ گوntyką ح accelerate system اور انہوں سے گے ب rozmہرشن مجھے بتائیں کہ کوئی منیٹرنگ کی جاتی ہے تو منیٹرنگ کوئی سل بنایا ہے کہاں پر منیٹرنگ ہوتی ہے منیٹرنگ جی منیٹرنگ ہماری بہت ایکسٹنسیب ہوتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں میرے پاس ایک ویڈیو سنٹر ہے ہمارے ہر بندے کے کمپیوٹر پر ہے اور وہ ہمارے آگے ہمارا جو ویب سائٹ اور ہماری فیس بک سائٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہمارے ویریس پیرامیٹرز ہیں وہ اس پر انڈیکیٹ ہوتے ہیں اگر آپ آج بھی جائیں ویب سائٹ کے اوپر ادھر انڈیکیٹ ہوتا ہے کتنی تنیچ کلیکشن ہو رہی ہے کہ کتنی ویہیکلز جو ہیں وہ کتنے کلومیٹرز چل رہی ہیں ان کو ایچ کو ٹیگ کیا گیا ہے تاکہ ہم ادھر ویڈیو ہمارا روم جو ہے ادھر سے ہم ایکچول ریل ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ مشین جو کہ لگی ہوئی ہے وہ کہاں پر ہے کیا کام کرے رکی ہوئی ہے تیز جا رہی ہے سلو جا رہی ہے سو وہ ساری چیزیں ہم مونٹرز ہیں یہ بھی بتائیے کہ لاہور شہر میں کتنی گاڑیاں آپ لوگ کی کام کر رہی ہیں اور کتنے کوئی امپلوائنز ہیں کتنی شکتوں میں کام کر رہے ہیں ہم امپلوائنز ڈس ہزار کے قریب ہیں اس کے لئے میں یہ کروں کے لئے دس ہزار کی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت محنت کرویں کیونکہ وہ اپھل ٹاسک کوئی ایک کروڑ سبہ کروڑ کی عبادی ہے اور وہ تو کوئی چیز نہیں چھوڑ رہی ہے گند پھلانے میں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی اور وہ میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ پلیز ہماری ٹیم کے ساتھ ہاتھ چانہ بچانہ کام کریں ہم نے ہم نے کمیونکیشن پروگرم ہم کہتے رہتے ہیں کہ یا آپ اپنے جو کنٹینرز ہیں یا جو اپنے گند ہیں اپنے لفاقوں میں بند کر کے ایک سرٹن ٹائمز آپ ایک سرٹن جگہ پر رکھیں تاکہ ہمارے جو ڈور ٹوڈور کلیکشن ہو رہی ہے لوگ آکے اٹھائیں اور وہ اپنے یہ کنٹینرز میں دالیں تاکہ جو بڑی مشینیں آتی ہیں جو کمپیکٹرز کلاتے ہیں وہ آکے اٹھا کے جو بڑی کمپیکٹرز کلاتے ہیں وہ آکے اٹھا کے جو بڑی کمپیکٹرز کلاتے ہیں مطلب اید کے موقع پر رمضان کے درمیان ابھی آگے 14th august آرہا ہے پھر ڈنگی پیرید ہے which has been again a very successful program ہمارے ٹیم ہیں لوکل رپریزنٹیٹیو سے جا کے کیومنیکیٹ کرتے ہیں ڈور ٹوڈور سکول کے تھو اسی طرح ہی آگے بڑی عیدہ آرہی ہے اس کے اندر بھی کیومنیکیٹ کرتے ہیں نیوز کے تھو ٹی وی کے تھو نیوز پیپرز کے تھو پیمپلٹس دیتے ہیں لوگوں سے واکس کرتے ہیں but again I think maybe لوگ ابھی تک سمجھنی رہے ریسائکلی ہے کہ سارا مٹیریل کٹھا ہوتا ہے اور وہ ہماری ڈم سائٹ پہ جاتا ہے ہماری لینڈفل پہ جاتا ہے there is پاکستان کے اندر rather in the region it is one of the first engineered ڈیزائنڈ لینڈفل سائٹ جو لکھو ڈیر میں ہے صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور چیزیں باہر پھیک دیتے ہیں روٹس پہ ہم دیکھنے میں نظر آتا ہے تو اس کے لئے کوئی کمپلینٹس ہے لونا چاہیے لوگ کمپلین کر سکیں آپ کو تاکہ اس کے اوپر امپلیمنٹو کاروائی ہو سکے فراز جی جو آپ نے پوائنٹ ریز کی ہے about complaints and how is that handle that's a very important aspect کیونکہ فیڈبیک سسٹم جب تک ہمیں لوگ بتائیں گے نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کریں but اگر کوئی issues ہیں ہمارا ایک سسٹم ہے one one three nine اس پر آپ call کریں اس پر call register ہوتی ہے record ہوتی ہے monitor ہوتی ہے اور فیڈبیک بھی واپس اس بندے کو جاتا ہے جس نے call کیا ہوا so please آپ call کریں میری گزارش ہے لاہور کے شہریوں کو جہاں آپ دیکھیں آپ ان کو فون کریں ان کو بتائیں اپنی location کیا issue ہے تاکہ ہم اس کو ڈرس کرسے جب تک آپ کی فیڈبیک نہیں ملے گی ہم چیزیں ہماری روٹین میں ہوتا ہے but کافی چیزیں miss بھی بھی ہوتی ہیں ہم humans ہیں سارے لوگ تھک بھی جاتے ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں دن کے اندر تھک جاتے ہیں تو اگر آپ کو اپنی علاقے میں دیکھیں تو ٹیک اٹھا پوزیٹیف سنس اور آپ one one three nine پر فون کریں بتائیں کیا issue ہے تاکہ ہم اس کے فوری طرح پر اس پر action لیں maybe it's short term یا long term بھی ہو سکتا ہے دو تین چار دن کے اندر کیونکہ ہر issue کے لیے ہمارے پاس ایک response ٹائم ہے کہ میجٹ ہونا ہے تین دن میں ہونا ہے سیون ڈیز میں ہونا ہے تو ہم آپ کو واپس فیڈبیک دیں تو گزارش یہ ہے کہ one one three nine کا پلیز استعمال ضرور کریں thank you آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ managing director بلال مصطفیہ سید موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ال ڈیبلی ایم جو کمپنیوں بہت زیادہ کام کر رہی ہے no doubt لاہور میں بہت زیادہ صفائی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اگر آپ پنجاب کو دوسرے صوبوں سے compare کریں تو بہت زیادہ صفائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے لوگ ہیں ان میں خود سے جو ہے ایک چیز develop ہونی چاہیے کہ انہوں نے صفائی کا خیال رکھنا ہے کب تک جو ہے جو کمپنی بنائی گیا ال ڈیبلی ایم سی اس کے ملازمین جو ہیں وہ لاہور شیئر کی صفائی کا خیال رکھیں گے عوام کو خود بھی شعور ہونا چاہیے چونکہ عوام میں شعور نہیں ہے جہاں پر بھی موقع ملتا ہے کچھ بھی کھاتے پینے ہیں باہر روٹس پہ پھیک دینے اور اپنا جو کورا ہے اس کو کورے دان میں پھیکا جائیں نہ کہ باہر روٹس پہ پھیکا جائیں ناظرین آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہم نے متعلقہ جو افسران تھے ان سے بھی بات کی اور آپ نے ان کی رکھت بھو سنی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی جہاں پر لاہور شیئر سے کورا کر کر جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں منتقل کیا جاتا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کورے سے اس کو ریسائکل کر کے انرجی کرائیسز دور کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں وہ قائم کی گئی ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک اس بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کوڑے کا کرنا جائے اس سے کون سا پروجیکٹ شروع کرنا ہے امید کرتے ہیں روز جو ہے چھ ہزار ٹن سے زیادہ کوڑا جمع ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں اس پر کر سکی ہے ہم بھی اس سے انرجی کرائیسز دور کر سکتے ہیں اس سے گیس بائیو گیس بنا ہی جا سکتی ہے پیول کائسز دور کیا جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس نے اپ کمنگ جو ڈیز ہیں اس میں یہ جو کھوڑا جمع ہو رہا ہے اس سے کون سا پروجیکٹ لگانا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ان فیوچر اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر پائے گی پروگرام بکٹی سپیشل کی ٹیم کے ساتھ اپنے میز باند فراز نظام کو اجازت دیجئے خدا حافظ